شام کو رملہ کھڑکی میں کھڑی نصیر کا انتظار کر رہی تھی وہ ابھی تک گاڑی واپس نہیں لیا تھا کہیں میں نے اسے گاڑی کی چابی دے کر غلطی تو نہیں کر دی اگر میری گاڑی لے کر بھاگ گیا تو مجھے کسی سے مشورہ کرنا چاہیے اب تک تو گاڑی ٹھیک ہو گئی ہوگی لیکن نصیر آیا نہیں ڈرتی ڈرتی کمرے سے باہر نکلی اور ساتھ والے کمرے کا دروازہ نوک کیا اندر سے ایک موڈرن سی لڑکی باہر آئی ییس اینی پروبلم جی ایک مسئلہ ہے کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں شور آپ بتائیں تو سہی اگر ہو سکا تو ضرور مدد کروں گی ایکچلی صبح یونیورسٹی میں میری گاڑی کے چاروں ٹائرز کی کسی نے ہوا نکال دی تھی اور میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے لفٹ دی اور ہوسٹل ڈراب کرنے کے بعد میری گاڑی کی کیز لے گیا کہ گاڑی ٹھیک کروا کر واپس دے جائے گا لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ میری گاڑی لے کر بھاگ نہ جائے رملہ کی پوری بات سننے کے بعد اس لڑکی نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا رملہ کو تھوڑی حیرت ہوئی اسے ہنستے دیکھ کر میں پریشان ہوں اور آپ ہنس رہی ہیں ہنسو نہ تو اور کیا کروں تم نے بات ہی ایسی کی ہے وہ تمہرا کلاس فیلو ہے اور اس کے پاس تمہاری گاڑی ہے کوئی پرس نہیں جو وہ لے کر بھاگ جائے گا تھوڑا انتظار کرو آ جائے گا واپس میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا جی اللہ کرے ایسا ہی ہو اوہ سوری مائسیلف رملہ بہت پیارا نام ہے آپ کا رملہ مائسیلف موبین اس نے رملہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو رملہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا سوری ایف آئی ڈسٹرب یوں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیئر آؤ اندر بیٹھو بلکہ مجھے بہت اچھا لگا اس اجنبی جگہ پر کسی نے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا ورنہ مجھے تو لگتا تھا میرا اس کمرے میں ہی دم گھٹ جائے گا میں جوب کرتی ہوں آج طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی تو چھٹی کر لی اچھا کیا آپ نے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا کریں میں آپ کے ساتھ والے روم میں ہوتی ہوں ہاں ہاں ضرور بس کیا کروں یار مجبوری ہے نوکری کرنا گھر پر دو چھوٹے بہن بھائی ہیں اور ماما ہیں بابا کی ڈیت کے بعد ان سب کی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی کبھی کبھی سوچتی ہوں میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں کیونکہ میری عمر کی لڑکیاں تو گھر بسائی بیٹھی ہیں اور میرے سر پر پورے گھر کی ذمہ داریاں ہیں خیر چھوڑو میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں تم اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤ جی میں رملہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس کے فون کی رنگ کیون بجی کوئی انجان نمبر ہے ڈرتے ڈرتے کال پک کی جی کون نصیر بات کر رہا ہوں ہوسٹل کے باہر کھڑا ہوں آ کر اپنی گاڑی لے جائے میڈم تھانکس گوڑ رملہ نے سکھ کا سانس لیا لے آیا ہے وہ میری گاڑی خدا حافظ تیزی سے کمرے سے باہر آ گئی اور ہوسٹل کے باہر کھڑی اپنی گاڑی دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی ایک شارڈ ڈرائیو ہو جائے نصیر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے مسکراتے ہوئے بولا غلط ماس سمجھو تمہاری تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ گاڑی ٹھیک ہوئی یا نہیں اچھی طرح دیکھ لو رملہ نہ چاہتی ہوئی بے بسی سے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی مول کا چکر لگا کر نصیر نے گاڑی دوبارہ اسی جگہ ہوسٹل کے سامنے روک دی اور کیز رملہ کے حوالے کرتا ہوا گاڑی سے نکل گیا گاڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک پلٹا ویسے اخلاقیات کے طور پر تمہیں مجھے شکریہ کہنا چاہیے اور مجھے میرے ہوسٹل ڈرائیو کرنے کی آفر کرنی چاہیے تھی ہے نا شکریہ تو میں نہیں بول سکتی کیونکہ یہ کام تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور جہاں تک بات تمہیں ڈراؤپ کرنے کی ہے تو تمہاری ٹانگیں سلامت ہے پیدل چل کر جا سکتے ہو دو منٹ کا راستہ ہے رملہ بینہ کوئی لحاظ رکھے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتی ہوئی گاڑی پارکنگ کی طرف لے گئی نصیر مسکراتے ہوئے اپنے ہوسٹل کی طرف چل دیا رملہ گاڑی پارک کر کے اپنے کمرے میں آئی تھی کہ دوبارہ نوک ہوا باہر مبین تھی ہیلو تم نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ چاہیے ہو تو تمہیں یاد کروں جی جی ضرور اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں شور مبین فوراں اندر آئی اور پورے کمرے کو ایک نظر دیکھا واہو بہت اچھی طرح سیٹنگ کی ہے تم نے روم کی میرے کمرے میں تو ادھم مچا ہے خیر میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی تھی رات کو میری کلیگ کی انگیجمنٹ ہے تم ساتھ چلو گی پلیز انکار مت کرنا مجھے اکیلے جانا اچھا نہیں لگ رہا سوچ رہی تھی کوئی ساتھ ہو اچھا ہوا تم مل گئی خوب انجوائے کریں گے میں آپ کے ساتھ چلی تو جاتی لیکن مجھے عادت نہیں ہے اس طرح کی پارٹیز میں جانے کی اور ویسے بھی یہاں کا ماحول کچھ الگ ہے میں عام سی لڑکی ہوں اور میرا حلیہ کوئی پسند نہیں کرتا تو میں ایسی جگہوں پر جانے سے ذرا پرہیز ہی کرتی ہوں لو جی کر لو گل تم عام سی بھی بہت خاص ہو اور جہاں تک بات ماحول کی ہے تو آہستہ آہستہ تم بھی اس ماحول میں ڈھل جاؤ گی نہیں مجھے نہیں ڈھلنا ایسے ماحول میں میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں تو پھر تم جیسی ہو ویسی ہی رہو نہ دنیا کے مطابق خود کو مت بدلو بلکہ جو ہو وہی ظاہر کرو ایک اچھا سا ڈریس پہنو اور لائٹ سا میک اپ لگا کر تیار ہو جاؤ میں تھوڑی دیر میں تمہیں پک کرنے آ رہی ہوں مبین زبردستی آرڈر دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور رملہ اسے جاتے دیکھتی رہ گئی یہ عجیب زبردستی ہے ابھی ہمیں ملے ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور مجھے یہ ساتھ جانے کو بور رہی ہے کیا کروں مجھے جانا چاہیے یا نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں اگر انکار کروں تو ناراض ہو جائے گی اور اگر ساتھ گئی تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے چلو چلی جاتی ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا مسکراتی ہوئی علماری کی طرف بڑی اور بلیک سوٹ نکال کر تیار ہو گئی میچنگ جیولیری سینڈل اور بال سٹریٹ کرتے ہوئے لائٹ سی لپسٹک کاجل اور ہلکا سا بلش آن لگا کر خود پر پرفیوم چھڑک کر دوبتہ سر پر آر لیا اپنا پرس موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے روم لوگ کر کے کمرے سے باہر نکل گئی کیونکہ موبین پہلے سے ہی کمرے سے باہر اس کا انتظار کر رہی تھی واؤ یو آر لکنگ سو کیوٹ ایسے ہی ڈر رہی تھی کہ یہاں کا ماحول الگ ہے اچھی لگ رہی ہو بلکہ صرف اچھی نہیں سب سے الگ لگ رہی ہو موبین کی تعریف پر رملہ فیکہ سب مسکرہ دی اور گاڑی سٹارٹ کر دی آپ اس بلیو میکسی میں بہت اچھی لگ رہی ہیں تھانکس شونہ یہ رہا اڈریس جلدی ڈرائف کر لو ہم لیٹ ہو رہے ہیں فنکشن گھر کے گارڈن میں ارینج کیا گیا تھا رملہ نے گاڑی پارک کی اور گاڑی سے باہر نکل کر موبین کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی اندر پہنچنے کی دیر تھی کہ موبین رملہ کو ایک سائٹ پر رکھی کرسی پر بٹھا کر ایسی غائب ہوئی جیسے یہاں ہے ہی نہیں رملہ بیچاری کیا کر سکتی تھی اتنے مہمانوں میں فسی چپ چاپ بیٹھی رہی انجان جگہ اور انجان لوگ کچھ عجیب سی حالت تھی اس کی کسی جانی پہچانی آواز پر تیزی سے پلٹی زہے نصیب تم یہاں کیسے سامنے نصیر تھا بلیک پینٹ شرٹ پہنے بہت ہینڈسوم لگ رہا تھا کرسی کھینچتے ہوئے دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے رملہ کو دیکھتا رہ گیا اب یہ مت کہنا کہ میں نے اس لیے بلیک کلر پہنا ہے کہ تم نے بھی بلیک کلر پہنا ہے مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ تم یہاں آنے والی ہو اس کی بات پر رملہ مسکرائے بینا نہیں رہ سکی نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے بلیک کلر پہننے سے مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری ملاقات ایک بار پھر تم سے ہو جائے گی وہ کہتے ہیں نا دل سے دل کو راہ ہوتی ہے میں ابھی سوچ رہا تھا کہ کاش اس پارٹی میں مجھے کوئی حسین پارٹنر مل جائے اور دیکھو میری دعا قبول ہو گئی تم مجھے مل گئی وہ بھی سیم اڈریس میں واہ اسے کہتے ہیں قسمت تمہاری بکواس کرنے کی عادت جائے گی نہیں اسے قسمت نہیں اتفاق کہتے ہیں بکواس نہیں میرے دل کی آواز ہے اب تو مان لو کہ میں تمہاری دوستی کے قابل ہوں دیکھو نا قسمت بھی بار بار ہمیں ملا رہی ہے بار بار ہمیں قسمت نہیں ملا رہی میسٹر صبح میری گاڑی تم نے خود خراب کی تھی اور اب میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آن پہنچے ہو بند کرو اپنی یہ فضول حرکتیں تمہارا پیچھا کون میں تمہیں کیا میں اتنا ویلہ لگتا ہوں میرے کزن کی انگیجمنٹ پارٹی ہے البتہ تم میرا پیچھا کر رہی ہو یہ ہو سکتا ہے شٹ اپ میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہی اپنی ایک فرنڈ کے ساتھ آئی ہوں اس نے کہا تھا کہ اس کی کلیگ کی انگیجمنٹ پارٹی ہے فرنڈ کہاں ہے پتہ نہیں کہاں ہے مجھے یہاں بٹھا کر خود کہیں چلی گئی ہے شاید واہ کیا کہنے ہیں تمہاری فرنڈ کے تمہیں ساتھ لاکر یہاں اکیلہ بور ہونے کے لیے چھوڑ گئی ڈانٹ وری آؤ میرے ساتھ اپنی سسٹرز اور کزنز سے ملواتا ہوں کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو سچ کہہ رہا ہوں میری ساری فیملی ہے یہاں پر میں مزاک نہیں کر رہا نہیں مجھے نہیں ملنا تمہاری فیملی سے تم جاؤ یہاں سے میں یہیں ٹھیک ہوں اوکے ایزیووش کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا مجھے ایک کال پر بندہ حاضر ہوگا بدلے میں رملہ نے اسے گھری سے نوازا تو چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اب کیا میں اکیلی یہاں بیٹھی رہوں گی عجیب ہے یہ آپی مجھے یہاں بٹھا کر خود پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے کتنا عجیب لگ رہا ہے یہاں ایسے لگ رہا ہے جیسے سب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں یہاں سے اٹھ کر بھی نہیں جا سکتی کال کے بہانے جاتی ہوں یہاں سے روشنی کا نمبر ڈائل کیا اور ہیلو ہیلو کرتی ہوئی اپنا بیک اٹھا کر گارڈن میں بنی لوہی کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہوئی چھت پہ آرکی اور سکھ کا سانس لیا کیا ہوا رملہ بی بی مجھے تو آپ کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے آپ کو میری آواز نہیں آ رہی کیا آ رہی ہے تمہاری آواز روشنی بس کچھ مجبوری تھی میری ایک جگہ پھنس گئی ہوں بہت بری اللہ خیر کرے کیا ہو گیا سب خیریت اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں ابھی بوہ جی کو بتاتی ہوں آپ فکر نہ کریں نہیں نہیں روشنی رک جاؤ امہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ والے کمرے میں ایک لڑکی رہتی ہے اس کی دوست کی منگنی ہے آج وہیں آئیں ہو اس کے ساتھ لیکن وہ مجھے یہاں بٹھا کر خود اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گئی تمہیں پتا ہے مجھے رشوالی جگہ پر جانے کی عادت نہیں ہے بہت زد کر رہی تھی تو آ گئی میں اس کے ساتھ لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے وہ تو ٹھیک ہے بی بی جی لیکن آپ ٹھیک تو ہیں نا کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے نہیں روشنی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بس میں اکیلی بیٹھی تھی تو فون کا بہانہ بنا کر مہمانوں کے درمیان سے اٹھ کر اوپر آئی ہوں ایک منٹ روشنی میں بعد میں کال کرتی ہوں تمہیں اچانک اس کی نظر سامنے سٹیج پر کھڑے شخص پر پڑی تو تیزی سے نیچے بیٹھ گئی یہ یہاں کیا کر رہا ہے تھوڑا سا اوپر ہوئی اور تسلی کے لیے دوبارہ اٹھی کہ شاید اس نے کسی اور کو دیکھا لیکن یہ اس کا وہم نہیں حقیقت تھی ملک ہمدان سٹیج پر دلہے سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے سٹیج سے نیچے اتر کر باہر کی طرف چل دیا لیکن پھر واپس پلٹا نصیر اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا ایکسکیوز می سر آپ اس طرح تو نہیں جا سکتے اگر آئے ہیں تو کھانا کھا کر جائیں نہیں مجھے امرجنسی ہے اور ویسے بھی میں یہاں تمہارے گھر نہیں آیا بلکہ اپنے کلاس فیلو کو مبارک بات دینے آیا تھا اپنے جلدی جانے کی وجہ اس کو بتا چکا ہوں اوہ صحیح آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اپنی فرینڈ کو تو لیتے جائیں آئے دونوں ساتھ ہیں اور اب اسے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں that's not fair کونسی فرینڈ میں کچھ سمجھا نہیں حمدان نے نہ سمجھی سے جواب دیا میں سرملہ کی بات کر رہا ہوں میں اس کے علاوہ تو کوئی فرینڈ نہیں ہے آپ کی تو میں اسی کی بات کروں گا نا ویسے بڑی کمال کی جب جس کے ساتھ موقع ملے موقع چھوڑتی نہیں بینہ انکار کے ساتھ چل پڑتی ہے جیسے صبح میرے ساتھ تھی اور شام آپ کے ساتھ گزار رہی ہے shut up وہ ایسی لڑکی نہیں ہے اگر ابھی مہمانوں کا خیال نہ ہوتا تو زبان کھینچ لیتا میں تمہاری اور جہاں تک بات اس کے یہاں آنے کی ہے تو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ میرے ساتھ یہاں نہیں آئی آئندہ اس کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا نصیر بے باقی سے مسکرا دیا تو اس کا مطلب وہ آپ کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ آئی ہے شیس سوچ چیپ اگر تم نے زبان سے اس کے لیے ایک لفظ بھی نکالا تو یہی زبان کار دوں گا میں تمہاری میری نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ حمدان با مشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا کیوں؟ آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے مسٹر حمدان آخر کیا رشتہ ہے آپ کا اس سے بتائیں ذرا مجھے بھی تو پتا چلے میرا اس کے ساتھ جو بھی رشتہ ہو تمہیں اس سے کیا؟ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے تم اپنے کام سے کام رکھو بہتر ہے تمہارے لیے اچھا لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ذاتی رشتہ ہے آپ دونوں کے درمیان تب ہی تو صرف ایک ملاقات میں آپ اس کے دیوانے ہو گئے ہیں واتس رانگ ویڈیو حمدان آپ اسے باہر ہو چکا تھا غصے سے نصیر کو گریبان سے کھینچا میں نہیں چاہتا کہ کوئی تماشا ہو یہاں لیکن تم مجھے مجبور کر رہے ہو آئندہ اسی بات مت کرنا رملہ کے بارے میں ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا نصیر کو غصے سے دھکیلتے ہوئے گھر کے اندرونے حصے کی جانب بڑھ گیا یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ دونوں جھگڑ کیوں رہے تھے رملہ اسی سوچ میں گم تھی کہ کسی نے اس کا بازو تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا سامنے حمدان تھا وہ رملہ کو چھت پہ کھڑے دیکھ چکا تھا کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے چپ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی حمدان نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا بلکل چپ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو کیا کر رہی تھی یہاں فرنڈ کے ساتھ آئی تھی حمدان کا غصہ دیکھ کر رملہ بامشکل اتنا ہی بول سکی کہاں ہے فرنڈ حمدان کے ایک اور سوال پر گھبرا کر سائٹ سے نکلنے ہی لگی تھی کہ حمدان راستے میں آ گیا میرے سوال کا جواب نہیں ملا مجھے میں نے پوچھا کہاں ہیں آپ کی فرنڈ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے وہ مجھے نیچے چھوڑ کر خود کہیں چلی گئی ہیں اتنے رش میں میں انہیں نہیں ڈونڈ سکتی تھی اس لیے اوپر آ کر بیٹھ گئی کب سے جانتی ہیں اس فرنڈ کو اب کی بار حمدان کا لہجہ تھوڑا نرم تھا لیکن غصہ ابھی بھی برقرار تھا آج میرا مطلب کچھ دیر پہلے ملاقات ہوئی ان سے میرے ساتھ والے روم میں رہتی ہیں وٹ یو مین کچھ دیر پہلے ہی ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ پارٹی میں بھی آگئی پتہ نہیں ہے حالات کتنے خراب ہیں آج کل اس دور میں عورت کو مرد سے زیادہ عورت سے خطرہ ہے افسوس ہے مجھے کہ آپ مرد کو پہچاننے میں تو کامیاب رہیں لیکن ایک عورت کو سمجھنے میں غلطی کر دی آئیں میرے ساتھ حمدان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کھینچتے ہوئے نیچے لے آیا کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے سب دیکھ رہے ہیں پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں آپ کی دوست کو ڈھونڈتے ہیں اچھی طرح دیکھیں ارد گرد اگر یہیں آئی ہے تو یہیں کہیں ہوگی رملہ ادھر ادھر دیکھتی چلی گئی آخر کار اسے مبین نظر آ ہی گئی وہ کونے میں ایک کرسی پر ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی سگرٹ پی رہی تھی رملہ کے رکنے پر حمدان بھی رک گیا اور اسی طرف دیکھنے لگا کیا یہی ہے آپ کی دوست جی رملہ نے شرمندگی سے سر جھکائے جواب دیا میرا نہیں خیال کہ مجھے اب کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اب بھی رکنا چاہتی ہو یہاں یا پھر چلے گی رملہ سر ہلاتی ہوئی حمدان کے پیچھے چلتی گئی اب اسے کسی سے ڈر نہیں لگ رہا تھا حمدان کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں اپنا ہاتھ دیکھتی ہوئی چلتی گئی پارکنگ میں پہنچ کر حمدان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کی طرف پلٹا خود چلی جائیں گی یا میں چھوڑ دوں نہیں میں خود چلی جاؤں گی شکریہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑی ڈرائونگ سیٹ سنبھالی لیکن جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی غصے سے گاڑی سے باہر نکلی اور ٹائرز چیک کیے تو سارے ٹائرز فریز ہو چکے تھے نہیں پھر سے نہیں یہ نصیر نہیں صدھرے گا حمدان اپنی گاڑی کی طرف بڑھا لیکن رملہ کو پریشان دیکھ کر واپس آ گیا کیا ہوا رملہ نے ٹائرز کی طرف اشارہ کیا میں جانتا ہوں یہ کس کا کام ہے خیر آئیں میرے ساتھ میں ڈروپ کر دیتا ہوں جی رملہ نے گاڑی سے اپنا بیگ نکالا اور گاڑی لوگ کرتی ہوئی حمدان کے پیچھے چل دی حمدان نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی چھت سے لے کر گاڑی تک سارے مناظر نصیر اپنے فون میں ریکارڈ کر چکا تھا دونوں کو جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا چھت سے نیچے آ گیا